ہیلو فرینڈز کیا آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ نارتھ کوریا میں ہنسنے پر بھی بین لگ گیا ہے سوچ کر یقین نہیں ہوتا کہ دنیا میں آج کے دور میں بھی کچھ ایسے دیش ہیں جہاں پر لوگوں کو ہنسنے تک کی بھی ازادی نہیں ہے اصل میں بات کیا ہے ان کے جو ڈکٹیٹر ہیں کیم جونگون ان کے پتا کی دسویں ڈیتھ انیورسری ہے تو اگلے گیارہ دن تک وہ گم بنا رہے ہیں مورننگ کر رہے ہیں اس لیے پورے دیش میں کسی بھی شخص کو ہنسنہ الارڈ نہیں ہے ایکچولی دوستو نارتھ کوریا میں جو ڈکٹیٹر شپ ہے یہ ڈائنسٹی کی ڈکٹیٹر شپ ہے یعنی پریوار کے اندر ایک ڈکٹیٹر شپ چلنے لگ رہی ہے پریوار کے لوگ ہی یہاں اگلے ڈکٹیٹر بنتے ہیں یہ چائنہ جیسی کنٹری سے تھوڑا الگ ہے چائنہ میں ایک پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ چلنے لگ رہی ہے اس پارٹی کا میمبر کوئی بھی بن سکتا ہے اور تھیوریٹیکلی کوئی بھی اس پارٹی کے اندر اوپر پہنچ کر اپنی ڈکٹیٹر کی پوزیشن لے سکتا ہے لیکن نارتھ کوریا کی ڈکٹیٹر شپ پرانے زمانوں میں جو راجہ بہا راجہ ہوتے تھے ویسی ڈکٹیٹر شپ چل رہی ہے اس کی شروعات ہوئی تھی 1948 میں کم عل سنگ سے 1994 تک اس کا رائی تھا جس کے بعد کم جونگل ان کے بیٹے اور 2011 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ابھی کے ڈکٹیٹر ہے ان کے بیٹے کم جونگن تینوں کا نام جہاں پر کم ہے اس چیز میں آپ کنفیوز نہ ہو جانا اس لیے میں اسے سمپلی فائی رکھنے کے لیے انہیں بیٹا کم پاپا کم اور دادا کم کہہ کر اڈریس کروں گا 2011 کی بات ہے کہ پاپا کم کی انفارچو نیٹلی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ان کی ایک نیوز ایجنسی ہے نارتھ کوریا میں کورین سنٹرل نیوز ایجنسی وہ ریپورٹ کرتی ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سمیں جو سنو سٹارم آنے لگ رہا تھا برف کا توفان آنے والا تھا وہ پاز ہو جاتا ہے مطلب اچانک سے توفان تھم جاتا ہے جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے پھر یہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ایک سیکرٹ پہاڑی ہے ماؤنٹین پائکٹو اس پہاڑ کے اوپر جو اسمان تھا وہ لال کلر سے چمکنے لگتا ہے اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک فیمس لیک ہے وہاں پر جو برف تھی وہ اتنی تیزی سے کریک کرتی ہے اس کی آواز سے اسمان سے لے کر زمین تک سب گونج اٹھتا ہے مانو کہ یہ امراج خود پاپا کیم کو ایک ٹینک میں لینے آ رہے ہوں آپ شاید ان ساری چیزوں پر ڈاؤٹ کریں گے لیکن کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کی ریپورٹ پر کوئی سوال نہیں کر سکتا نارت کوریا میں بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو سوال کرتا ہے وہ پھر سیدھا اوپر پاپا کیم سے ملنے جاتا ہے یہ ان کی دسویں ڈیتھ انیورسری ہے اور ہر سال ان کی ڈیتھ انیورسری پر دس دن کا گم بنایا جاتا ہے لیکن کیونکہ یہ دسویں ڈیتھ انیورسری ہے تو اس سال گیارہ دن تک گم بنایا جائے گا چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیم جونگیل کی ڈیتھ انیورسری پر کن کن چیزوں پر پابندی لگائی جاتی ہے دوستو اس کی موت کو دس سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی نارتھ کوریا میں وہی حالات ہیں اس کی دسویں ڈیتھ انیورسری پر لوگوں کے لیے ہنسنے پر پابندی لگا دی گئی تھی لوگ اپنے گھروں میں بھی ہنستے ہوئے ڈرتے تھے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کیم جونگون اور اس کی گورنمنٹ ان کے ذہن پڑ سکتی ہے دوستو لوگ ان گیارہ دنوں میں شاپنگ بھی نہیں کر سکتے اپنے گھر کے لیے کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے لوگ کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکتے جس سے ان کو خوشی ملے جہاں تک کہ اگر کسی انسان کی برث ڈے ان گیارہ دنوں میں آتی ہے تو وہ اپنی برث ڈے بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں اگر ان گیارہ دنوں میں کسی کے پیارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اپنے پیارے کی ڈیتھ پر بہت زیادہ رونا بھی آلاؤڈ نہیں ہے کیونکہ کم جونگیل کی ڈیتھ انورسری کا گم ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ ہے دوستو یہ تھی چند چیزیں جو کم جونگیل کی ڈیتھ انورسری پر آلاؤڈ نہیں ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کر دیں اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ موجود بیل آئیکان کو بھی ہٹ کر دیں